اگر دو اشخاص پر خاندان میں بہام جھگڑا ہو گیا اور دونہ ہی بڑے جھوٹے مشہور ہیں اور دونہ ہی قسم کھا لیتے ہیں تو کس کے حق میں فیصلہ کیا جائے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں جب اس قسم کا معاملہ ہو کہ جھوٹے اشخاص مشہور ہیں تو کبھی بھی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہیں بننا چاہیے فیصل نہ بنے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دے میں خودی مسئلہ حل کرو کیونکہ جھوٹا آدمی جھوٹے قرآن اٹھا رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں ہو سکتا ہے غلط فیصلہ کر لیا جائے لیکن بہارال اگر کوئی مجبور ہو کے پھنس جاتا ہے تو شاید آپ کے تفصیل یاد ہو ہم نے ارز کی تھی کہ کام ترتیب سے ہوتے ہیں مثال کے طور پر پہلے نکاح ہوتا ہے پھر طلاق ہوتی ہے انڈرسٹوڈ ہے اسی طریقے سے پہلے ایک طلاق ہوتی ہے پھر دو طلاق پھر تین طلاقیں ہوتی ہیں اگر نکاح ہو جائے تو نکاح کے بعد پھر طلاق ہوتی ہے نکاح سے پہلے تو ہونی سکتی ہے اسی طرح امانت کا کسی کے پاس نہ ہونا یہ اصل ہے پھر امانت رکھواتے ہیں تو امین وہ بعد میں بنتا ہے ترتیب کے لحاظ سے یہ دوسری چیز بنتی ہے تو یاد رکھیں کہ ترتیب کے لحاظ سے جو پہلی چیز ہوتی ہے اس کو اصل کہتے ہیں اور دوسری چیز کو شرعن خلاف اصل کہا جاتا ہے اگر دو جھگڑا کرنے والے کسی معاملے میں جھگڑا کر رہے ہیں سب سے پہلے جس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں اس میں ترتیب قائم کر لیں کہ پہلے کونسی چیز ہوگی دوسری کونسی جو پہلی ہے وہ اصل جو دوسری ہے وہ خلاف اصل جو اصل کا دعویٰ کر رہا ہو وہ مدعا علیہ کہلاتا ہے اور جو خلاف اصل کا دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی کہلاتا ہے اب شرع اصول یہ ہے کہ مدعی پہلے گوہ پیش کرے گا خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا گوہ پیش کرے گا اگر یہ گوہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر مدع علیہ سے کہا جاتا ہے اب آپ قسم کھائیے اگر یہ قسم کھا لیتا ہے تو اس کے حق میں فیصلہ ہوگا تو اس لئے اب یہ کہ دونوں جھوٹوں سے قرآن اٹھانے کی نوبت تو اس وقت آئے نا کہ جب پہلے آپ دونوں کو خلاف اصل کا دعویٰ کرنے والا ثابت کر دیں ان میں ترتیب قائم کریں ان میں سے یقنا ایک خلاف اصل کا دعویٰ کر رہا ہوگا ایک اصل کا دعویٰ کر رہا ہوگا تو خلاف اصل والے سے پہلے آپ گوہ طلب کریں وہ نال آسکے تو اصل والے سے قسم لے کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیجئے اب اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ مطلب بروز قیامت جواب دے ہوگا فیصلہ کرنے والا بری از ذمہ ہے بہن نے فرمائے